آج ہم پڑھ رہے ہیں ری ایکٹیویٹی آف الکینز اور الکینز کے امپورٹنٹ ریاکشنز کے بارے ہیں الکینز ایسے ہائیڈو کاربنز ہیں جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہوتا ہے اس ڈبل بانڈ میں ایک سگما بانڈ جبکہ دوسرا پائی بانڈ ہوتا ہے پائی بانڈ ایک ایسا بانڈ ہے جو کہ سائیڈ وائز آور لیپ یا پیرلل آور لیپنگ آف اٹامک آربیٹرز کی وجہ سے بنتا ہے اور یہاں پر الیکٹرونک ڈینسٹی اس میکسیمم ابو اینڈ بلو الانگ دہ انٹر نکولر ایکسس اب جب یہ سیچویشن آتی ہے تو پائی الیکٹرون آر مور ایکسپوز تو الیکٹرو فائلز الیکٹرو فائلز ایسے سپیشیز ہیں جو کہ الیکٹرون کی تاڑ میں ہیں الیکٹرون کی تلاش میں ہیں تو الیکٹر فیلک ایڈیشن ریاکشن جو ہیں they are best possible الیکٹر فائل ایڈ ہو سکتا ہے یہاں پر الکینس دو طرح کے ریاکشن دیتا ہے ایک ایڈیشن ریاکشن جبکہ دوسرے اوکسیڈیشن ریاکشن پولیمرائز ایس دی تھرڈ وان ایڈیشن ریاکشن میں سب سے پہلا جو ریاکشن ہے that is ہائیڈوجینیشن ہائیڈوجینیشن کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے انفیکٹ کٹلیٹک ہائیڈوجینیشن کی آپ نے الکین لیا ہائیڈوجین گیس پاس کی in presence of catalyst pressure آپ نے دیا 1 to 5 اٹماسفیر اور آپ کے پاس بنا الکین یہ ریاکشن ہوا in presence of catalyst catalyst یہاں پہ ہم رینے نکل استعمال کریں گے اب یہ رینے نکل جو ہے ایک ایسا catalyst ہے which is more absorptive surface area بنا گیس ہے آپ نے نکل ایلومینیما لائے لیا الکلائن solution کے ساتھ ریٹ کروایا in presence of water اور آپ کے پاس نکل رینے نکل بنا ساتھ نے صوڈیوم ایلومینیٹ اور ہائیڈوجین گیس یہ جو نکل catalyst ہے that is used for the ہائیڈوجینیشن of alkane اس کا mechanism ہم پہلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے alkane کو پریبیم کیا تھا کہ بسکلی یہ ہوتا کیا ساتھ رائٹ اس کا دوسرا جو reaction ہے that is halogenation یعنی addition of halogen اور ہم یہاں پہ جو کہ بہتر طور پہ halogenیٹ ہو سکتے ہیں alkane کے اندر وہ ہیں basically chlorine and bromine برومین ہم یہاں پہ use کریں گے اور یہاں پہ جو solvent ہوگا وہ carbon tetr chloride ہوگا carbon tetr chloride جو solvent ہے یہ ذہن پہ رکھیں گے that is very important جب ہم condition change کرتے ہیں carbon tetr chloride سے water ہم کرتے ہیں تو یہی halogen جو ہے وہ halogen بنانا شروع کر دیتا ہے right now ہم bromine کو react کروائیں گے alkane کے ساتھ in presence of carbon tetr chloride اب خوتا کیا ہے بی آر ٹو جو ہے یہ non-polar molecule ہے but when alkane approaches to bromine molecule تو bromine polarize ہونا شروع ہوتا ہے ایک bromine کے اوپر positive charge دوسری کے اوپر negative charge pi electrons جو ہیں they are shared with positive bromine اور bromonium آئین جو ہے وہ بنے گا یعنی ایک ایسا intermediate product بنے گی جس میں bromine جو ہے وہ دو bond جو وہ بنا رہا ہوگا interactions کر رہا ہوگا temporary interactions کر رہا ہوگا کاربن کے ساتھ ایک ایسا آئین ہے جس کے اندر bromine جو ہے وہ دو bond بنا رہا ہے دو کاربن کے ساتھ اس لئے bromine کے اوپر جو ہے وہ positive charge موجود ہے یہ جو آئین ہے bromonium آئین جو ہے اس کے اندر ایک bromine جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دو کاربن کے ساتھ نومل ہی ایک ہوتا ہے تو برومین کے اوپر جو ہے وہ positive charge ہے جبکہ mean time situation جو بی آر نیگٹیو تھا دی اپروچ اس تو کاربن اور جو کاربن اور برومین کی ایک طرف کی electronic density ہے دی ایس شیفٹ ڈو برومین جو کاربن برومین کا ایک باند ختم ہو گیا ایک برومین ایک کاربن کے اوپر اور دوسرا برومین دوسرے کاربن کے اوپر یہ ہو رہا ہے کاربن ڈیٹر گلورید کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک situation دیکھتے ہیں کہ اگر ہم برومین کو react کرو رہے ہیں in presence of ورڈر تو سب سے پہلے ہوگا کیا برومین when ڈیزول in ورڈر ہے it form HBR and HBR او یہاں پہ جو ایڈیشن ہونی ہے وہ HOBR کی ہونی ہے with the alkene تو ایک کاربن کے اوپر OH باند ہوگا اور ایک کے اوپر برومین ہوگا so this is hello hyden جو کے resultant آپ کے پاس product ہے so when you have changed the solvent reaction same تھا لیکن جب آپ نے solvents change کیا تو آپ کے پاس product change ہو جاتی ہے that is a very important question یہ اکثر پوچھا جاتا ہے right addition of HX SEL HVR HI HI بہتر طور پہ add ہو سکتا ہے جلدی react کرتا S KM P2 H right ہم یہاں پہ add کرتے ہیں HCR alkyl liya اور ہمارے پاس ethene molecule ہے تو HVR کیسے add ہوگا سب سے پہلے electronic density جو ہے وہ attach کرے گی H positive کو آپ کے پاس H3 CH2 positive یعنی ایک carbon کے اوپر جس carbon کے اوپر تو hydrogen attach ہو ہے جبکہ دوسرا carbon جس کے اوپر tetra valency deficient ہے ابھی تک اس کو ایک اور bond بنانا ہے وہاں پہ positive charge آ گیا جبکہ جو halogen تھا right now in case آپ seal کر لیں اور اگر آپ HVR add کرنا چاہ رہے ہیں تو bromine ہو گا ہے that case وہ attack کرے گا اس carbon کے اوپر جس کے اوپر positive charge ہے تو آپ کے پاس alkyl halide بن جائے گا یہ تو معاملہ بہت سیدھا ہے کیونکہ ہمارے پاس symmetrical alken ہے معاملہ complicated تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس unsymmetrical alken کون سے ہوتے ہیں آپ اس structure کو دیکھیں carbon carbon double bond جو ہے اس پر focus رکھیں اور ان دو carbon کے اوپر focus رکھیں جو کہ double bond بنا رہے ہیں ایک carbon کے ساتھ hydrogen کی تعداد جو ہے وہ دو ہے جب کے دوسرا جو carbon ہے اس کے ساتھ hydrogen ایک attach ہے اب جب ہم SCL add کریں گے اس کے اندر تو SCL بھی unsymmetrical alken ہے there is distribution of electronic charge تو اب یہاں پہ follow ہوگا marconic of rule آپ کے مرضی نہیں چلنے یہاں پہ marconic of rule فالو کرے گا اور marconic of rule کیا کہتا ہے کہ جب unsymmetrical alken ہے اور unsymmetrical reagent add ہونا چاہی ہے تو وہ کچھ ایسے add ہوگی کہ جو negative part of unsymmetrical reagent ہے وہ اس کاربن کے اوپر add ہوگا جس کے پاس hydrogen کی تعداد کم ہوگی سو ہمارے پاس hydrogen جو ہے وہ add ہوگا اس کاربن کے اوپر جس کے پاس 2 hydrogen already تھے it becomes 3 اور جو آپ کے پاس halogen ہے وہ اس carbon پہ attach ہو رہا ہے جہاں پہ hydrogen attach اب ہم دیکھیں ہائیڈریشن کو اور جب آپ نے cold concentrated sulfuric acid کے ساتھ ریٹ کروایا ایتھین کو تو ہمارے پاس بنا ایتھائیل hydrogen sulfate ہوا کیسے ایک کاربن کے اوپر hydrogen attach ہوگیا اور دوسری کاربن کے اوپر hydrogen sulfate attach ہوگیا so we got the product ایتھائیل hydrogen sulfate ایتھائیل hydrogen sulfate کو جب آپ boil کریں گے ویڈ ووٹر اور boiling ووٹر کے ساتھ ریئیٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس alcohol بنے گا OH attach ہوگا اور sulfuric acid جو ہے وہ release ہو جائے گا so resultant آپ کے پاس alkene سے جو product بنی وہ alcohol تھی اور ساتھ میں آپ کے پاس sulfuric acid جو تھا وہ دوبارہ سے recover ہو گیا اب ذرا reactant پہ اور product پہ focus کریں تو reactant میں CH2 double bond CH2 تھا جب product میں آپ کے پاس CH3 single bond CH2 OH ہو گیا ایک carbon کے اوپر hydrogen attach ہوا اور دوسری carbon کے اوپر OH اٹھ اب ہم جاتے oxidation reaction کے اوپر الکین کو react کرواتے ہیں limited supply of oxygen کے ساتھ in presence of silver oxide تو آپ کے پاس بنتا ہے epoxide epoxide ایک ایسی species ہے جس میں ایک oxygen جو ہے وہ دو carbon کے ساتھ attach so this is ethylene epoxide second is the combustion reaction that is a very simple reaction آپ جب الکین کو جلاتے ہیں in presence of suficient quantity of oxygen تو آپ کے پاس بنتا ہے carbon dioxide and water and heat release ہوتی ہے ہمارا reaction hydroxylation and use biars reagent biars reagent is 1% dilute alkaline kemina ford and when react to carbon to add carbon into double bond is carbon on carbon hydroxyl group add to carbon on hydroxyl group attach to and make magnesium dioxide plus potassium hydroxyl oxide now reaction is how you have reaction to mlo4 attach to carbon 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 and when hydrolysis is separate from magnesium dioxide to OH negative wine with potassium پٹائشیم بنائیں گے پٹائشیم ہائیڈوکسائیڈ اور جو ہائیڈوجن ہوگا وارٹر کا وہ اٹیچ ہو جائے گا اکسیجن کے ساتھ میکنیز ڈائیوکسائیڈ ڈیٹیچ ہوا آپ کے بعد دو ہائیڈاکسل گروپ جو ہے وہ بنے اور ساتھ میں جو ہائیڈاکسل آئین تھا وہ پٹائشیم کے ساتھ ملکہ پٹائشیم ہائیڈوکسائیڈ بنائے گا یہ ایک ایسا رییکشن ہے جو کہ انسیچوریشن کے بارے میں بتاتا ہے یعنی جب آپ نے بائرز ریجن یا کی ایم ایفورڈ یوز کیا تو اس کا کلر ڈسچارج ہو جائے گا اگر آپ کے پاس انسیچوریٹڈ ہائیڈوکاربن ہے اگر آپ کے پاس سیچوریٹڈ ہائیڈوکاربن ہے تو دیفنیٹلی رییکشن نہیں ہونے والا اور نہ ہی کلر چینج ہوگا اب ہم ایک ایسا رییکشن دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو ڈبل بانڈ کی لوکیشن یا پوزیشن ہے وہ کہاں پہ ہے تو دیڈ ایز نون ایز اوزونو لائسیس اور اوزونو لائسیس میں ہم کیا کرتے ہیں ایتین کو لیا ہم نے اور اس کو رییٹ کروایا اوزون کے ساتھ دیڈ ایز او تھری اس نے بنایا ملوزونائیڈ اینڈ ملوزونائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انسٹیبل انٹرمیڈیٹ ہوگا جو سپونٹینیسلی بانڈ ریئر انچ کے ذریعے اوزونائیڈ بنائے گا جو کہ سٹیبل مالیکیول ہے اوزونائیڈ جو ہے جب ہم اس کی ہائیڈو لائسیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پارٹیشن ایسے ہوتی ہے کہ فارمیلی ہائیڈ کے دو مالیکیولز بنتے ہیں ایک اوکسیجن جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ کمبائن کر کے ایچ ٹو او ٹو بناتا ہے اس ایچ ٹو او ٹو کو ہم زنگ کے ساتھ ریئٹ کرواتے ہیں اور زنگ اوکسائیڈ بناتے ہیں اور وارٹر دوبارہ سے ریکاور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فارمیلی ہائیڈ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایتھین کا مالیکیول ہے so this is the test جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیبل بانڈ کی پوزیشن کیا ہے ایتھین جو ہے وہ پولیمرائز ہوتا ہے in presence of trace amount of oxygen and high temperature یہ آپ کو بنا کے دیتا ہے پولیثین and پولیثین جو ہے یہ وائیڈلی یوز جو ہے وہ پولیمر ہے یہ سارے ریاکشن ہوتا ہے in presence of catalyst اور جو catalyst use ہو رہا ہے that is aluminium triethyl جو چیز ہے جو چیز ہے جو چیز ہے موسیقی